یہ وہ بزرگ ہیں جن کی پانچ ہلا دے ہیں بدقسمتی سے بیٹوں نے جائدات لے لی جائدات لینے کے بعد بارہ سال سے یہ شخص باہر قبرستان میں مسجد میں فٹ پات پہ اور روڈوں میں فیکٹریوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں میں کہاں سے دو ان کو ایک مکان تھا پیچھے ایک پیلی تھی ایک گاڑی تھی میرے پاس وہ بھی میں نے بیج دی جو کپرا نیا جلتا تھا لوگ بعد میں پیانتے تھے ان کو میں پیلے دیتا تھا جو کمائی کرتا تھا میں ایک ارپیان نیتا لیتا یہ نیتا کہتا بھی مجھے پکرایا ہی دے دو میں پیدا لی جاتا تھا منزوری کرنے کے لیے ایسی اولاد کا کیا فائدہ السلام علیکم عزیز نے آپ کی مذہبان تیغبہ اور راب دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک بزرگ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ بزرگ ہیں جن کی پانچ اولادیں بدقسمتی سے میں بدقسمتی ہی کہوں گی کیونکہ اگر پانچ بچے ہیں اور پانچ بچے ایک باپ کو ایک وقتی روٹی بھی نہیں دیے سکتے نہ تو میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گی بیٹوں نے جائدات لے لی جائدہ لینے کے بعد بارہ سال سے یہ شخص باہر قبرستان میں مسجد میں فٹ پات پہ اور روڈوں میں فیکٹریوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کھانا پینا کیسے کرتے ہیں یہ تو یہی جاگتے ہیں ایک فیکٹری میں مزوری کا کام کر رہے ہیں پجاماز وغیرہ سلائی کرتے ہیں بچوں کے اور اپنے ایک وقت کی روٹی کا جو ہے وہ گزارہ کر لیتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے جانتے ہیں انہی سے اور نہیں عمر ہو گئی اکارٹ ہو گئی بیٹ نام کیا ہے محمد اکبال محمد اکبال صاحب کہاں کی رہائشی ہے مدار میں باغ گئی ہوں بچ بند سے وہیں گئی مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو باہر زندگی گزارتے ہوئے مجھے بارہ سال ہو گیا بارہ سال اولاد کہاں ان کو یہ کہہ کہ کہ میرے پیچھے نہ آنا نہیں تو تمہارا حشر بہت بڑا ہو جائے گا انہوں نے آپ کو گھر سے نکال ہی دیا ہے کیسے نکالا کیوں نکالا کیا وجہ ہے وہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں میں کہاں سے دوں ان کو پیسہ مانگتے ہیں میں کہاں سے دوں میرے پاس نہیں ہے پروڈیکشن پیسے کی میں مزدوری کر کے دیتا ہوں جو لوگ ہفتے بعد پیسے لے کے جاتے تھے میں ہفتے سے پہلے ان کی جیم میں پیسے ڈال دیتا تھا اس سے آگے اور کیا ہوتا ہے پہلے کیا کام کاروبار کرتے تھے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا تھے یہی کرتا تھا یہی کام کاروبار کرتے تھے کتنی ہی جائدہ آتھی جو بچے لے کے گھائے جو کوئی ایک مکان تھا پیچھے ایک پیلی تھی وہ بھی میں نے بیچ دی ایک گاڑی تھی میرے پاس مرینوں وہ بھی بیچ دی جو میرا آمدنی کا ذریعہ تھا اب میرے پاک کچھ نہیں ہے اب ان کو میرا دھکا دے لی ہے اور میری جان چھوڑ دے کیونکہ جب میں نے اپنے دعائی کے مجھے پیسے نہیں دیتے وہ لوگوں مجھے کیا رکھیں گے کھانے کو نہیں دیتے مجھے صحیح تریکے سے بیوی کہاں ہے آپ؟ وہ ان کے ساتھ ہی ہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں اور تینوں کی شادی کر دی دونوں کی بھی کر دی بچے شادی شد ہیں اپنے گھر میں میرے تائے چاچے کے پاس جاتے وہ نہیں ان کا رکھتے پاس بیٹیوں نے بھی نہیں آپ کو رکھا لیکن بیٹیوں نے اتنی ہمدار دوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں ایسے لے گئے میں نے کرزہ اٹھا کے ان کو پیسے دیئے تھا تینوں کو یہ کو اندھو میں نے ستر زار کے باؤنڈی دے دیئے تھے اس سے آگے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہو نہیں ہے کیونکہ میرے اپنا آخری ٹائم ہے آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا یہ مجھے کچھ پتہ نہیں اس جگہ ہونا یہ کی جگہ پہ ہونا 12 سال سے زندگی کس طرح گزارنے کبھی اسی طرح گزارتا ہوں رات کو کھا لیا صبح کا فکر صبح کو کھا لیا رات کو فکر یہ مسئلہ ہے جب میں بیمار ہوتا لوگوں نے میرا ٹھیکہ نہیں لیا کمائی یہ کھائیں اور لوگ میرا علاج کریں ابھی پیچھلے صاحب مجھے فالج ہو گیا تھا یہ دو اس نے باہر سے مجھے دعائی مگا کے دی ٹیکیں مگا کے دی دس ٹیکیں مگا کے دی دو باہر میں پھر مگا کے دی بارہ ٹیکیں اس نے مگا کے دی کون دیتا اسنا یہ میری زبان کی مٹھاس کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے مجھے دیتی ہے میں تو ان سے کپڑا لے کے بھی راضی نہیں تھا جو کمائی کرتا تھا میں ایک ارپیان نہیں تھا لیتا یہ نیتا کہتا بھی مجھے قرائے ہی دے دو میں پیدا لی جاتا تھا مجھے دوری کرنے کے لیے ایسی اولاد کا کیا فائدہ میں اکیلا جب ہو جاتا ہوں فیکٹی سے باہر مجھے لی سکون آتا اتنے بڑے قبیلے کا باہر بیوض میں باہر بیٹھا ہوں میرے تائے چاچے وہ اچھی ہیں جب میں جاتا ہوں وہ ملتے ہیں بیٹھتے سارے بچے بیٹھتے پوری فیملی بیٹھتی میری چار پانچ سو گھا رہے ہیں وہ سارے میرے پاس گھا تھے اب میں نے جانا چھوڑ رہی ہے کیونکہ کل کو بدنامی ان کی نہ ہو جائے بی بچوں گا مجھے کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا بولے جا کے ادھتے مجھے کوئی خیال نہیں ان کی عزت کا احساس ہے اگر انہوں کو ایسا حرکت کی تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا بارہ سال سے اس طرح رہتے کہاں ہیں سوتے کہاں ہیں کام کر بات کام کرتا ہوں جب کام ختم ہو جاتا ہے پھر کبھی اسرا میں کبھی دربار میں کبھی مسجد میں کبھی کبرستان میں یہ اس طرح محول میرا جاتا ہے دو بیسے میں کپڑے دلاتا ہوں کسی سے نہیں کھانا میں نے باہر ہی کھانا ہے یہ مسئلہ میں لاتا ہے اتنا کما لیتے ہیں ابھی کیا کما لیتے ہیں دو ازار تین ازار چار ازار بھی ہو جاتا ہے مجھے ہفتے کا ہفتے کی پیمنٹ آتا ہے ہا جی اس سے آپ کا گزارہ ہو رہا ہے علاج ہو رہا ہے کھانا بھی نہ ہو بیکن یاد نہیں آئی بات نہیں مجھے کوئی ایسی بچوں کی مجھے کوئی یاد نہیں آتا لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ بیٹھ جائے تو ان کے بچے بھی آ کر میرے پاک بیٹھتے ہیں بڑے بڑے امیروں کو بچے آ کر میرے پاک بیٹھتے ہیں لیکن ان کے لئے میرے پاک کوئی جگہ نہیں جو لوگ میری عزت نہیں کریں گے میرے ماں باپ کی نہیں کریں گے میرے بڑے ماں باپ کو مرے ہو دادی دادے کو کھالیں نہیں دیں اس سے آگے میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا یہ دھوزک کا عذاب بن گیا ان کے لیے میرا کچھ نہیں لے گا میں تو اپنا وقت نکال ہی جاؤں گا مجھے جس کسی نے بھی لینا ہے لے کے چلا جائے گا جس نے بھی رکھنا وہ رکھ لے گا مجھے مجھے پتہ ہی ہے کیوں کہ میں نے کسی کے ساتھ بگاڑا دیا کب برا سلوک نہیں کیا سب کے اپنے مو سے نکال کے دوسرے نوالا دیا کبھی اگر آپ کو لینے آئیں نہیں نہیں آئیں گے مجھے یقین اللہ کے اوپر بروسہ مجھے اوپر بیٹھا جو کپڑا نیا چلتا تھا لوگ باہد میں پہنتے تھے ان کو پہلے دیتا تھا باڑے سمگا کے میں ان کو کپڑا دیتا تھا اور کتر سے لانا میں نے باہر کا کپڑا میں آتا تھا ان کے لیے لوگوں کا گاؤں جا گے میں گھر سے جا کے گئی لے کے آتا تھا ڈیڑھ من اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ان کے لیے یہ پیمنٹ مجھے نہیں دیتے تھے اپنی ماں کو دیتے تھے مجھے نہیں دیتے تھے اس سے آگے میں آپ کوئی کو جائش نہیں نہ میں کچھ بتا ہی سکتا ہوں اب تو اللہ ہی ہے اس کی سپورد ہے وہی وارس بیٹھا اوپر مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں موسیقی